اتر پردیس یوگی سرکار میں منترین نریند کسیب جی سے ہم آج بات کریں گے نریند کسیب جی ہماری چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈالیواز جی اور کل تیرہ مائی ہے تیرہ سیٹو پر ہی اتر پردیس کے تیرہ سیٹو پر جو ہے چناؤں ہونے ہیں بپکش میں کنو سے راحل گاندھی چلا رہے ہیں کہ انڈیا گڑ بندھن کا تفان آیا ہے اور اس تفان میں جو ہے انڈیا اور بھاجپا جو ہے ساف ہو رہی ہے مطلب اتر پردیس سے بڑی ہار ہو رہی ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کنو سے چلا چلا کر ایک اسٹیس سے یہ پبلک سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیرہ سیٹو پر تیرہ مائی کو اتر پردیس میں مطدان ہونا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی نیتا کاریکرتاؤں نے پوری سامرد کے ساتھ سبھی سیٹو پر اپنی جمعیداری کو نبھایا ہے اور میں جس طرح کا فیڈبیک سبھی تیرے سیٹو سے ملا ہے کاریکرتاؤں کی محنت اور مطدانتوں کے روجہان کے آدھار پر یہ چوتھا چرن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت بسٹ دینے والا اس لیے ہوگا کہ اس چرن کی بھی سبھی تیرے سیٹو پر بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہومت سے جیت رہی ہے جہاں تک کنوج میں راحل جی کے بیان کی بات ہے اکھلے جی کے بیان کی بات ہے تو پردیس کی جنتہ بھی سب جانتی ہے دیس کی جنتہ بھی سب جانتی ہے کہ دوہجار انیس میں کنوج کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے سماج وادی پارٹی کو ہرا کے یہ درسہ دیا تھا وہاں کے مدداتاؤں نے کہ کنوج میں اب سماج وادی پارٹی کی بپوتی چلنے والی نہیں ہے اور یہ اکیلے کنوج کی بات نہیں ہے آجمگڑ، فروز آباد، رامپور اور بدائیوں جیسی جنہیں سماج وادی پارٹی اپنی پرمپرہ کا سیٹے سمجھتی تھی ان کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتا ہے تو راحل جی کے یا اکلیش جی کے چلانے سے اب حالات بدلنے والے نہیں ہیں چونکہ پردیش کی جنتہ نے دیش کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار بھی پدھان منتیشید موڈی جی کے نیترت میں پرچھن بہومت کی سرکار بنانے جا رہی ہے کیول کانگریسی مہاکٹ بندن رسم ادائیگی کے لیے اس لوگ سبا کے چنانوں کو لڑ رہا ہے پینام ان کے ورد آنے والے ہیں ایک سوال ہے جیسے کہ آپ دیکھا جا رہا ہے کہ بھاچپا جو ہے چاہے بڑے نیتاؤں امیت ساہوں چاہے موڈی جی ہوں لگتار اپنے پرتیاسیوں کے لیے الگ الگ جگہ سے جا کے جو ہے لگتار تابہ توڑ جو ہے دھواندھار اگدم رہلیاں کر رہے ہیں بپکچ کو ایک طرف سے دیکھا جائے تو راہل گاندھی دو تین سیٹوں پہ دھیان دے رہے ہیں اکھلے سیادوں کی پانچ سیٹوں پہ اپنے دھیان دے رہے ہیں تو کیا لگتا ہے جس طرح سے آپ لوگ اپنے پرتیاسیوں کے لیے ایک ایک پرتیاسی کے لیے چنانوں کے میدان میں دکھ رہے ہیں ان کے طرف سے ایسا کچھ نہیں دکھا ہے اس کا کتنا بڑا اثر پڑنے والا ہے دو بات بڑی مہتپور ہے ایک تو یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے سنگھن کیول چناؤں میں ہی چناؤں نہیں لڑتا ہے لگاتار پانچ سالوں تک چناؤں لڑتا ہے اپنے سنگھن کو مجبوط کر کے اپنے ویچار کو مجبوط کر کے اور جنتہ جناردن کے بیچ اپنا سمپرک استحفید کر کے دوسرا ہماری کیندر میں بھی ہماری سرکار ہیں پردیس میں بھی ہماری سرکار ہیں ڈبل انجن کی سرکاروں کی اپلپدیاں ڈبل انجن کی سرکار کی وکاس ونمک یوجنائیں اور ڈبل انجن کی سرکار سے دیس اور پردیس کی بدلتی ہوئی تشویر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤں کو اور ادھک رنگ دینے کا کام کرتی ہے اور چناؤں کے دوران تو چاہے پردھان منتری ہو چاہے ہمارا بودھ کا منتری ہو سبھی لوگ پورے منویوگ سے اپنے اپنے دائتوں ریلیوں جنسہ بھاؤں جو جس کو کام ملا اس کو کر رہے ہیں اور یہ جو پورے دیش میں پورے پردیش میں جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈیے کی کمپین سے بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈیے کے پکش میں محل منا ہے اس سے کانگریسی ماں گھٹ بندن کو اس بات کا معلوم ہے کہ ان کے لیے یہ چناؤں برے پہینام لے کر آنے والا ہے سماجبادی پارٹی اور کانگریس کو اتر پردیش میں اس بات کی نشتھی جانکاری ہے کہ وہ ریلی کریں یا نہ کریں پہینام ان کے ورودھ ہوگا تو جب ویقتی سمجھ لیتا ہے کہ پہینام ہی ہمارے ورودھ ہیں تو وہ کوسی چھوڑ دیتا ہے تو کانگریس نے سپا نے اتر پردیش میں اس لوگ سبح کے چناؤں میں ریلی جنسہ بھائیں بڑے روڈس ہو بڑے نیتہ ہو کانا جانا یہ سب نہ کر کے مان لیا ہے کہ ان کی پردیش میں ہار ہونے والی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی تمام نیتہ کاری کرتا انہیں سامرد کے ساتھ محنت کر کے یہ مان لیا ہے کہ پردیش کی سبی اس اسی سیٹوں پر ہمیں جنتہ کا آشروات ملنے والا ہے منتری جی ایک لاشٹ آخری کوسچن ہے راہل گاندھی آروپ لگا رہے ہیں کہ بھاجپا کی بی ٹیم مایا وطی ہیں اور جو میڈیا ہے وہ پوری کی پوری جو ہے موڈی سے بک چکی ہے ان کے مالک امبانی اڈانی کو بتا رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے بڑا آروپ بھی لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں مایا وطی وہ کہیں سے جیت نہیں رہی ہیں جیرو سیٹ پہ آ رہی ہیں یہ وہیں کام کر رہی ہیں جہاں پر انڈیا گڑ بندھن کی جو جو سیٹیں ہیں جو پرتیاسی ہیں ان کو نقصان پہنچے اس طرح سے پرتیاسی اتار رہی ہیں دیکھئے چونکہ دو جار انیس میں اتر پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی رلڈی کا الائنس تھا ان سب نے مل کے چناؤ لڑا اس کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پردیش میں ایک ادھکتہ یوپی کی راجلیتی میں ادھکتہ ایک کیون پرسکتہ ووٹ ملا اور ہمارے چھیا سٹھ ایم پی جیت کر آئے چونسٹھ ایم پی تو اب یہ جو چناؤ اس میں ہو رہا ہے اس میں سپا الگ چناؤ لڑ رہی ہے کانگریس کے ساتھ مل کے بس پا الگ لڑ رہی ہے آر ایل ڈی الگ لڑ رہی ہے مطلب جو الائنس کا ایک بڑا پارٹنر تھا وہ الگ ہو گیا اور اس الائنس کا ایک دوسرا پارٹنر تھا وہ ہمارے ساتھ آ گیا تو جب ہم نے ان سب کے خلاب چوناؤ لڑ کے ایک کیونک پرتیشت ووٹ پہلے لے لیا اور اس کے کئی گھٹک دل ہمارے ساتھ آ گئے تو نیچرل ہے کہ ہمارا ووٹ بھی بڑھے گا ہمارے سیٹ بھی پڑھے گی تو جو پارٹی ووٹ اور سیٹ بڑھانے کے لیے جنتہ کے بیچ میں ہے وہ کسی کو اپنے بی ٹیم اے ٹیم کیوں بنائے گی کیا جرورت پڑی ہے ہمیں اے بی ٹیم بنانے کی یہ جرور ہے کہ سماجوادی پارٹی یا کانگریس کے لوگ بہجن سماج پارٹی کو بھاجپا کی اے بی ٹیم بتا کے کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی ان کے کارکرتا ان کے مدداتوں کا منوبل گرانے کام کر رہے ہیں اب یدی ان کے پارٹی نیتا ہو کالکرتا ہو کام حالکہ ہمیں معلوم کہ ان کی کوئی سیٹ نہیں آئے گی بہجن سماج پارٹی اگر آپ آلماسٹ ڈاؤن ہے سیٹ کو آنے رہی ہیں پھر بھی سپا یا کسی پارٹی کو یہ کہہ کہ وہ بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے کہیں نہ کہ ان پارٹی کے لوگوں میں وہ یہ سندیز دے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی یہاں پر کچھ نہیں ہے بھاجپا کی پچھلگو ہے تو اس کا بھی نقصان اس کا بھی نقصان سماج بادی اور کانگریسی کو اٹھانا پڑے گا اور بھارتے جنتہ پارٹی ہر استیتی میں بہتر پرنام لانے میں کامیاب ہوگی بلکل دیکھئے ہمارے ساتھ نریند کسیب جی منتری ہے جو کہ صاف طور سے کس طرح سے گناہ بھاگ ہے اتر پردیش کا کس طرح سے اتر ارنیتی ایک سیاسی پیچ پر بپکش اور پکش جو ہے کھیل رہے ہیں تمام چیزوں کو انہوں نے کلیر کیا اور بلکل اپنے طرف سے جو دعویٰ ہے بھاجپا کا کی اسی کے اسی سیٹ اتر پردیش میں آ رہے ہیں لوگ کیونکہ بھاجپا کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے کام کو لے کر جس طرح سے منتری جی کہہ رہے ہیں آنے والے سمیے میں یہ صاف ہو پائے گا کہ کس کے میں کتنے پالے میں کتنے سیٹ جا رہے ہیں لکھنوں سے سورپ کے ساتھ راجن سنگھ جی ایم ڈی نیوز کے لیے